ہندوستان سوہ عرب آبادی کا ملک ہے وہاں نہیں ہے پولیو پورے خطے میں کئی اور پولیو نہیں ہے پاکستان اور افغانستان میں پولیو مولوی ہیں یہ مسجدوں میں فتوے دیتے رہے اس کے خلاف ان میں سے باز کا کہنا تھا کہ جی یہ ویکسین پلائیں گے تو آپ بانج ہو جائیں گے اس وقت یہ پلانے والی ویکسین اس طرح سے نہیں تھی وہاں تو ٹکے لگتے تھے تو اس وقت کہا جاتا تھی یہ چھے ٹکے چھے بارڈی گارڈ کام ہے ان کا ویری ہارڈ اس وقت چھے ٹکے لگائے جاتے تھے جان بچانا ان کا کام کام کریں بلکل بے دام سب منوں کے ساتھی ہیں ان کی فوج کے ہاتھی پولیو ویکسین کے نام پر پاکستان میں پھر گھڑ بڑے بھی بہت ہوئی ہیں کچھ لوگ ہیں جو بچوں کو پولیو ویکسین پلانی رہے دوسری طرف کئی لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جس بندے نے ویاد رکھی کہ پولیو ویکسین بنائی ہے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے یہ انسانیت کی خدمت اور خلا کے لیے وقف کر دی لیکن یہاں پر کئی ایلیمنٹ ہیں جو مفت آنے والی پولیو ویکسین کو بیچنے لگ جاتے ہیں اس میں بھی خرد برد کرنے لگ جاتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور ہمیں اپنے اخلاقیات یا اخلاقی تربیت کی کتنی ضرورت ہے دوست السلام علیکم امید ہے آپ اچھے ہوں گے کبھی کبھی بڑی خبروں میں کوئی چھوٹی مگر انتہائی اہم حبر گم جاتی ہے اور ہم ظاہر ہیں زندگی کی دور میں آگے گزر جاتے ہیں اس وقت پاکستان میں انتخابات کا دور دورہ ہے اس لیے آپ کو زیادہ تر سیاسی حبریں اور سیاسی تجزیے دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں لیکن اس بیچ میں ایک خبر میری نگاہ سے گزر جائے میں نے سوچا کہ اس پر ضرور بات کی جائے گو کہ وہ میں نے دیکھا کہ اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی ہے افغانستان میں طالبان نے ملک بھر میں پولیو ویکسین کے نکات کا آغاز کیا ہے اور خاص طور پر جو پاکستان سے ملحق ازلاں ہیں ان میں ایک ایکسٹینڈ پیرٹ کے لیے ایک ہفتے کے اضافے کے ساتھ وہ بھی جاری رہے گا وہ نے کہا کہ جی ویکسین کے ذریعے ہم افغانستان سے پولیو کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں آج سے کوئی چھ سات سال پہلے صرف تین ممالک تھے جہاں پولیو موجود تھا ان میں ایک تھا نائجیریا ایک پاکستان اور ایک افغانستان نائجیریا میں بھی شمالی نائجیریا میں جو کانو اور میدہ گوری اور اس علاقوں میں جو شمالی نائجیریا کا علاقہ ہے جہاں بوکو حرام ایکٹیو ہے اسی طرح پاکستان میں بھی وہ علاقے جہاں مذہبی انتہا پسندی اور اسکریت پسندی وہ متحرک تھی وہیں پر پولیو جیسی محلک بیماری موجود تھی اور افغانستان میں تو زیادہ شورش جاری تھی آج سے کچھ سال پہلے نائجیریا سے اس بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا اور اس کے ساتھی افریقہ کو بریازم افریقہ کو پولیو سے پاک قرار دے لیا گیا پاکستان اور افغانستان وہ دو اداکے بچے تھے جہاں پر پولیو اب تک بچوں میں ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے اور مفلوچ کرنے ان بچوں کو پوری زندگی کے لیے آپ آج بنانے میں وہ یہ وائرس متحرک تھا افغانستان میں جب یہ ابھی پاکستان سے تارکین وطن کو واپس بھیجا گیا ہے مہاجرین کو واپس بھیجا گیا ہے افغانستان تو وہاں افغانستان میں پولیو کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے اس سے پہلے جب سیریا میں شام میں شورش جاری تھی یہ ابھی بھی جاری ہے لیکن اس وقت جب عروج پر تھی اس وقت وہاں پولیو کیسز دیکھے گئے تھے اور وہ سارے پولیو کیسز پاکستان سے جڑے ہوئے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان سوہ عرب آبادی کا ملک ہے وہاں نہیں ہے پولیو پورے خطے میں کہیں اور پولیو نہیں ہے پاکستان اور افغانستان میں پولیو ہے اور پولیو کی روک تھام کے لیے یعنی پولیو کی روک تھام کے لیے حکومتی جو مہم چل رہی تھی وہ سپانسرٹ تھی یعنی اس کے لیے پیسے بھی پاکستانی قوم کو نہیں دینے پڑھا رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہاں کئی مقامات پر لوگوں نے ریزرز کیا باقیدہ طور پر کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو ویکسین نہیں پلائیں گے جہادت دیکھئے اور وہاں کئی مقامات پر پولیو ورکرز کو قتل کیا گیا درجنوں پولیو ورکرز وہ صرف اس لیے مارے گئے کہ لوگوں نے اور خاص طور پر جو طالبان شدت پسند ہیں انہوں نے پولیو ویکسین بچوں کو نہیں پلانے دی درجنوں بچے پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئے ریاستی ریٹ تو آپ کے سامن نہیں ہے ریاستی ریٹ تو بچاری چلتی ہے اس غریبوں کے اوپر جو نہتے ہوتے ہیں جو اس انداز کے دہشتگرد ہیں ان پر تو ریاستی ریٹ کا آپ کے سامن نہیں ہے حالات تو اس طرح درجنوں سینکڑوں بچے پاکستان میں وہ اس شدت پسندانہ سوچ کی وجہ سے پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئے نام تھا اسلام کا نام تھا یہ جتنے بھی مولوی ہیں یہ مسجدوں میں فتوے دیتے رہے اس کے خلاف ان میں سے بعض کا کہنا تھا کہ جی یہ ویکسین پلائیں گے تو آپ بانج ہو جائیں گے جس ملک میں آبادی کی اس وقت ریشو ساڑھے تین پرسنٹ سے اوپر ہے وہاں پر لوگوں کہہ رہے ہیں کہ بانج ہو جائیں گے اور یعنی اسی سے چل رہی ہے یہ ویکسین اسی نوے سے ویکسین پلائے جاری ہے تو کیوں نہیں بانج ہوئے لوگ آپ کیوں تو آبادی دگ نہیں ہو جاتی ہے ہر بیس سال بعد تو کیا ہوا ہے یہ پھر تو حالات یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان بھی پولیو سے پاک ہو جائے گا باقی رہے جائے گا پاکستان اور ایک سوال پھر آپ کو خود کو کرنا چاہیے خود سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ صاحب یہ پھر ہوا کیا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیوں فراڈ ہوا ہے ہمارے ساتھ اب آپ ہو سکتا ہے کہ جو مولوی ہیں اور جو اوپر جو شدت پسند ہے وہ بھی وہ کہیں جی کہ آپ پولیو ویکسین لائے لیں وہ تو ٹھیک ہے صاحب لیکن آپ نے جو قوم کا وقت ضائع کیا یہ ہر فتوہ آپ کا وقت سے بہت پیچھے ہی کیوں چلتا ہے گھڑی بنی تو گھڑی پر فتوہ کیمرہ بنا تو کیمرے پر فتوہ گھڑی بنی تو گھڑی پر فتوہ اور آج مولوی کے پاس گھڑی بھی ہے کیمرہ بھی ہے گھڑی بھی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیا وجہ ہے کہ وقت سے پیچھے ہیں انیس سو باون میں امریکہ کی یونیورسٹی آف پٹس برگ اس نے اس میں ایک سائنٹس تھا یونس سالک اس نے اس کی ٹیم نے یہ بنائی ویکسین اور جب دیکھا تو یہ تو بہت موثر ہے تو کہا گیا کہ اس کو پیٹنٹ کروا لے تو یونس سالک نے کہا یہ پیٹنٹ نہیں کرواتے پیٹنٹ کروائیں گے تو پھر یہ یہ پھر سب تک پہنچے گی نہیں تو اس نے اپنا منافع اپنا یہ پیسہ اس کو چھوڑتے ہوئے اس کو پیٹنٹ کروانے سے انکار کیا بعد میں یونسٹی پٹس برگ نے کوشش کی لیکن وہ ہوا نہیں اور دنیا بھر میں یہ ویکسین چلی گئی اور اس وجہ سے وہ وائرس جو ہر سال لاکھوں بچوں کو لٹرلی لاکھوں بچوں کو اپاہج کرتا تھا وہ وائرس دنیا سے ختم کر دیا گیا یعنی میرے خواہد میں یہ سائنس کی بڑی ایجادات ہے نا اس میں سے ایک ایجاد یہ پولیو ویکسین ہے اسی پر جو سال کے ان کو نوبیل نام بھی غالباً ملا تھا کہ اتنا بڑا کام ہے یہ کہ لاکھوں بچوں کی زندگی اس ایک ویکسین کے ذریعے آپ نے محفوظ بناتی پولیو آپ جانتے ہیں کتنی خوفناک بیماری ہے آپ ایک بچے کو جس جا رہا ہے اس بچے کا دوسرک وہ ڈیسیجن میکنگ تو ہے نہیں وہ بچہ فیصلے تو نہیں کر رہا وہ آپ فیصلے کر رہے ہیں اس کے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس کے جس کا بوجھ اب اس بچے کو پوری زندگی ڈھونا پڑے گا جس میں اس بچے کا قصور بھی کوئی نہیں ہے یعنی فیصلہ آپ غلط کریں اور ڈھوئے کوئی اور شخص اس فیصلے کا بوجھ یہ بہت ہی خوفناک بات ہے پولیو کی ویکسین ہر حال میں اپنے بچوں کو پلائیں کسی بھی صورت کسی بھی مولوی کسی بھی مذہبی کسی بھی علامہ کی بات اس معاملے میں نہیں ماننی آپ نے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا آپ کو فہم دے فکر دے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور پھر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں یہ سراسر میری رائے میں یہ سراسر خودکشی کے برابر ہے اور یہ خودکشی بلکہ ایک اگر چونکہ آپ اپنے بچے کے حوالے سے کر رہے ہیں تو یہ قتل کے برابر ہے اس بچے کے اس بچے کی زندگی کے کئی معاملات ہیں جو آپ نے قتل کر دی ہیں یہ محلک بیماری ہے اچھا اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہاں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت کہ انگر جی آپ کا تعلق چونکہ پاکستان سے ہے تو بہتر ہے کہ آپ پولیو ویکسین یہ انجیکشن کی صورت میں تھی وہ تو وہ لے لیں اور اس لیے تاکہ وہ آپ کے بچہ جو ہے وہ محفظو ہے کیونکہ آپ پاکستان آتے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ وائرس لے آئیں تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ کتنی سنجیدگی ہے ایک بیماری کے ویکسین کے معاملے میں لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں یہ وائرس پھیل رہا ہے پاکستان میں وہ تمام رورل لاکھیں جہاں پر مذہبی انتہا پسندی ہے یا شدت پسندی ہے خیر آپ تو ہر طرف ہی ہے وہاں پر یہ خاص طور پر اس وائرس کی افضائی زیادہ ہے کہ جی بچوں کو بانج کر دیں گے تجی عالمی سازش جو دنیا ہمارے بچے روکنا چاہتی ہے دنیا آپ کے بچے نہیں روکنا چاہتی ہے آپ کے آبادی بھائی اوریڈی دگنی ہوتی جا رہی ہے یہ بچے روکنا آپ نے خود ہے دنیا کو کوئی غرض نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کے بچے روکتے پھریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے ویکسین ویکسین اس کی زندگی بچا سکتی ہے اس وقت دنیا میں دنیا بھر میں بہت ساری ویکسینز ہیں جو انسان نے تکھی اور اس کی وجہ سے انسان کی جو اوورال لائف سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھ گیا ہے حسرے کی ویکسین ہے اسی طرح پولیو کی ویکسین ہے تپے دیکھ بشبار چیزیں وہ ہم جب چھوٹے تھے تو وہ ہمیں اس وقت ایٹیز کی بات ہے اس وقت زیاؤلحق کا اسلامی دور تھا اور تب بھی اس وقت اس وقت یہ پلانے والی ویکسین اس طرح سے نہیں تھی وہاں تو تکے لگتے تھے تو اس وقت کہا جاتا تھی یہ چھے ٹیکے چھے باڈی گارڈ کام ہے ان کا ویری ہارڈ اس وقت چھے ٹیکے لگائے جاتے تھے تو ہمیں وہ گیت سکھائے گئے تھے جان بچانا ان کا کام کام کریں بلکل بیدام سب منوں کے ساتھی ہیں ان کی فوج کی ہاتھی تو بچوں کو میرے خواہد میں بچپن سے یہ تربیہ دینا ہوگی کہ وہ ویکسین کیونکہ آج جو بچوں کو آپ سکھائیں گے وہ دونے پھر اپنے بچوں پر وہ آزمانہ ہے تو آپ بڑی قومیں وہ ہوتی ہیں جو پہلے سے پلان کریں اپنے بچوں کو بھی اگلی نسلوں کو بھی اتیار رکھیں تاکہ جو جو ظلم جو ستم ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں پولیو ویکسین ہر حال میں اپنے بچوں کو پلائیں اگر آپ کے ہاں پاکستان میں پولیو مہم نہیں چل رہی ہے آج آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس پولیو ویکسین کے نام پر پاکستان میں پھر گھر بڑے بھی بہت ہوئی ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ایک سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ ایک طرف آپ کچھ لوگ ہیں جو بچوں کو پولیو ویکسین پلا نہیں رہے دوسری طرف کئی لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جس بندے نے ویاد رکھی گا پولیو ویکسین منائی ہے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے یہ انسانیت کی خدمت اور فلا کے لیے وقف کر دی لیکن یہاں پر کئی ایلیمنٹ ہیں جو مفت آنے والی پولیو ویکسین کو بیچنے لگ جاتے ہیں اس میں بھی خرد برد کرنے لگ جاتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور ہمیں اپنی اخلاقیات یا اخلاقی تربیت کی کتنی ضرورت ہے تو میری رائے میں یہ خبر بہت عام تھی میں نے سوچا کہ اس پر ضرور بات کی جائے اور اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پلا رہے ہیں تو یہ خبر لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور یہ بھی سوال بھی پہنچنا چاہیے کہ آپ نے پچھلے کئی دہائیاں یہ ویکسین بچوں کو نہ پلا کے جو ظلم کیا ہے وہ کتنا بڑا ظلم تھا خاص طور پر جو ہمارے مولوی دوست ہیں ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ آپ نے کتنی زیادتی کی کتنے بچوں کے ساتھ کم از کم اس کا کفارہ یہ ادا کیجئے کہ آپ اپنی اپنی مساجد سے اعلان کیجئے کہ تمام لوگ اپنے بچوں کو یہ ویکسین پلائیں تاکہ جو ہمارے ہم بہت سارے بچے ہیں وہ نہ صرف وہ خود پولیو کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ یہ وائرس اب تک زندہ اب تک باقی ہے اس وائرس کا مکمل خاتمہ ضروری ہے ہمارے لیے ہماری اگلی نسلوں کے لیے اور ایک محفوظ اور بہتر پاکستان کے لیے شکریہ